آدمی آپ کو بنانا سکاری بہت ہی مزیدار قسم کا گھر پہ فریس جوس بنانا چلی آئیں کیسے بنتے ہیں بناتے ہیں السلام علیکم اچھما کچن میں خوش آمدید بسم اللہ الرحمن الرحیم آدمیرے کچن میں بہت ہی مزیدار قسم کا جوس تیار ہو رہا ہے فریس جوس بنا رہے ہیں آج ہم بنا رہے ہیں گاجر کا جوس بنا رہے ہیں چکندر کا بنا رہے ہیں دو اورنج لے لیے میں نے ایک چکوترہ لے لیے آج ہم تین چار فلیور ملا کے جوس بنائیں گے بہت ہی ٹیسٹی اور یمی بزار سے بہت ہی مزیدار قسم کا جو میرے چینل پر نئے ہیں میرے بہن بھائی میرے فرینس میرے یوٹیوب چینل دیکھنے والے بہن بھائی جنہوں نے مجھے ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا پلیز جلدی جلدی سے موبائل اٹھائیں اور میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں بیل کے بٹن کو کلیک کر دیں تاکہ میری آنے والی نئی ریسپی سب سے پہلے آپ لوگ کے پاس آئیں بہت شکریہ دیکھیں کتنی خوبصورت سی ایک یہ مکسی جارس جو ہے یہ جوس نکالنے والی مشین ہے بہت ہی اچھی سی اور اس کے اندر آج نکالیں گے ہم گاجر کا چکندر کا اور اس کا چکوترے کا اور اورلٹ لے لیے دو مسمیہ لے لیے میں نے اس کا جوس نکالیں گے چلے آئیں پہلے ہم گاجروں کو اچھے طریقے سے چھیل کے دھو لیتے ہیں اور سارے پھل کو کٹ لیتے ہیں پھر آپ سے لیتے ہیں دیکھیں بہت ہی خوبصورت سی گاجرے ہیں اور اس کے اب بنا لیں گے ہم کیوبس اچھے طریقے سے اس کو چھیل لیں گے چھیلنے کے بعد ہم نے دھونا ہے پھل کو بھی دھونا ہے اور گاجروں کو بھی دھونا ہے کیونکہ اچھے طریقے سے ساف ہو جائیں گے گاجرے اگر آپ لوگوں کو میری ریسیپی پسند آتی ہے میرا چینل اچھا لگ رہا ہے تو پلیس کمنٹ باکس میں بتایا کریں مجھے خوشی ہوتی ہے جب آپ لوگ کمنٹ باکس میں بتاتے ہیں ہمیں میسیج کرتے ہیں تو بہت خوشی محسوس ہوتی ہے تو پلیس لائک اور شیئر کیا کریں سبسکرائب بھی کر دیا کریں پہلی ریسیپی میں میں نے آپ لوگوں کو بتایا تھا کہ سبسکرائب کے کوئی آپ لوگوں کے چارجز نہیں ہیں یہ ہمیں ایک آپ انام دیتے ہیں خوشی محسوس ہوتی ہے لیکن آپ ہم لوگوں کو سبسکرائب کرتے ہیں اسی طریقے سے میں ساری گاجروں کو اور پھلوں کو کٹ لوں گی یہ لیکن گاجروں کی میں نے کٹنگ کر لیا چکوترا بھی میں نے چھیل لیا اور مسمی بھی اور ایک میں نے اورنگ لیا تھا اور چکندر تھا چکندر بھی میں نے کٹ لیا بہت ہی مزے کا یہ جوس بنتا ہے چار پانچ چیزیں ملا کے میں بناتی ہوتی ہوتی ہوں جوس بہت ہی تیسٹی بنتا ہے چلیں آئیں شروع کرتے ہیں یہ ریکھیں سب سے پہلے ہم نے گاجروں کو ٹالنا ہے بسمیدارہ 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 ہوا بہت ہم لیا اور کوشش یہی کریں کہ آپ گھر میں ہی اپنے بچوں کو بڑوں کو بنا کے دیں باہر کا جوس مک پیئیں باہر کا جوس مک پیئیں گھر کے اندر فریز جوس دیں اور یہ سہت کے لیے بہت ہیلتی ہوتا ہے اور خاص طور پر بچوں کے لیے بہت زیادہ ہیلتی ہے چکوتر میں ڈالوں گی ملنے کے سالے کے لیے بہت زیادہ ملنے کے لیے بہت زیادہیں گھر کے چیزیں گھر میں بہت زیادہ ڈالیں گے دیکھیں کتنا نائس سا نکلے جوس یہ دیکھیں کتنا نائس سا ہمارا ریڈی ہو رہا ہے اب میں آپ کو چکندر بھی ڈال کے دکھاتی ہوں بسم اللہ چکندر کا تو کیا کلر بہت ہی نائس پل کلر آتا ہے بسم اللہ یہ دیکھیں الحمدللہ چکوترے کا اور مسمی کا اور گاجر کا جوس یہ ہمارا چکندر کا یہ ریڈی ہو گیا دیکھیں کتنا نائس سا کلر آیا دیکھیں کتنا خوبصورت کلر آیا اب ہم بنائیں گے گاجر کا جوس میں بناؤں گی چکوترے کا اور گاجر کا پہلے میں نے تین چیزوں کا ملس بنایا ہے اب یہ دو فلیور بہت ہی ٹیسٹی فلیور آ رہا ہے آپ نے ضرور بنا لیا ہے اسی طرح میں بنا لیتی ہوں پھر آپ سے ملتے ہیں دیکھیں کتنا مزے کے دو فلیور ہمارے ریڈی ہوئے ہیں ایک میں نے چکوترے کا اور گاجر کا میں نے بنایا ہے اور دوسرا میں نے بنایا ہے مکس فلوٹ کا چکندر کا اور اس کا مسمی کا اور مالٹے کا اور ساتھ گاجروں کا چار فلیور اس میں ڈالیں دو فلیور اس میں ہیں بہت ہی ٹیسٹی ٹیسٹی سے یمی یمی سے جوس ہمارے فریش ریڈی ہو گئے ہیں امید کرتی ہوں آپ کو میری ریسی بھی پسند آرہی ہے میرا چینل اچھا لگ رہا ہے تو پلیز میرے جنل کو لائک کریں سبسکرائب کریں شیئر کریں مجھے اپنی دعاوں میں یاد رکھیں اسلام